بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ کا ویزہ بہت سے بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جی اور ابھی بھی میسے جا رہے ہیں دیکھ لیں ورسف نمبر بھی یہاں پر ہے آپ کو ساتھ میں دکھا جاتا ہوں بہت سے بھائی رابطہ کرتے ہیں جی کہ بھائی اگر آپ ہم کو ویزہ چاہیے آپ بھائی دلوا دیں گے تو میں ویڈیو کے شروع میں یہ بات کر دوں کہ میں ویزہوں کا کام نہیں کرتا میرے پاس اگر کوئی ویزے آجائیں مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ بھائی میرا خاص قابل اعتماد بندہ ہے تو اگر وہ مجھے کوئی ویزے کے مطلق بول دے تو اس کی ویڈیو میں لگا دیتا ہوں اور اڈریکٹ اس کا نمبر وغیرہ اگر ہو یا جو بھی باتی تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ اس کے پاس یہ ویزہ آپ لے سکتے ہیں ابھی کچھ بھائی میں نے المرائی کے مطلق ایک ویڈیو بنائی المرائی کے ویزوں کے مطلق یہ جھوٹ ہے فرات ہے ایک ویڈیو میں نے بنا کر شیئر کر دیتا اور ویڈیو بنانے کے کیونکہ ان کی المرائی کا ویزہ لگ گیا آپ کا یہ پاسپرن نمبر دیکھنے یہ فلاں بندے گیا اگر آپ نے بھی لگوانا ہے تو رابطہ کر لیں اچھا بات یہ جی وہ ویڈیو میں نے لگا دی تھی اس کے بعد وہ بھی میری لگانے کے چھ ساتھ دن بعد کچھ بھائیوں کے طرف سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا گیا جی کہ بھائی یہ ہمارے المرائی کے ویزے لگے تھے اور ابھی تو ہمارے ساتھ تو پانچ لاکھ روپے کا فرات ہو گیا ہے وہ بندہ بھائی بات نہیں سن رہا ہے ٹھیک ہے وہ فرات کر دیا میں نے وہ پھر ان کو بولا ہی میں نے تو ویڈیو لگائی تھی برحال ان کی ویڈیو بھی لگائی میں المرائی کے نام سے بھائی جو مارکیٹ میں فرات آیا ہوا تھا ابھی ویزوں کے مطلق آپ کو بتا دوں میں آپ سائک شہنہ یعنی بڑے رخصے کا بڑے ٹریلے کا رہنا چاہتے ہیں سائک مومی لینا چاہتے ہیں یا آمل یا آملادی خدمہ الکترونیات یا اس کے علاوہ دہانات یا کوئی بھی مہنہ آپ اس ٹائپ کا لینا چاہتے ہیں آمل کے ساتھ تو وہ آپ کو ویزا جو اس کے جو ریت ہے وہ سات سے آٹھ ہزار چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار اس راؤنڈ میں وہ ویزا ملتا ہے جی اور اگر آپ چھوٹے مہنے کا ویزا لینے چاہتے ہیں سائکہ سامل منزلی وغیرہ کا یا ہارس وغیرہ کا یا کسی بھی ایسے چھوٹے مہنے والا آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے جی وہ پانچ چھ ہزار ریال ہے ٹھیک ہے جی ہاں کچھ بندے سات ہزار ریال کا وہ بھی بیچتے ہیں یار لیکن چار پانچ چھ ہزار یہ مومولی ریٹ ہے اگر آپ فردی مصصصے کا دینا چاہتے ہیں فردی مصصصے میں یہ ہوتا ہے آپ کو باتا ہے کہ مہنہ تو بڑا ہی رہتا ہے ان کا جیسا کہ عامل کا مہنہ کے بڑا مہنہ ہے لیکن اکامہ کی فیض جو ہوتی ہے وہ سائی خاص والی ہوتی ہے یعنی کہ اگر کفیل کی منتھلی ملا کر آپ اندازہ کر لیں پانچ چھ ہزار ریال ایک سال کے آپ کو دینے ہوتے ہیں سائی خاص کے طور پر ٹھیک ہے یعنی کہ مہنہ بڑا اکامہ کی فیض چھوٹے والی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں فردی مصصصہ یعنی کہ کسی بھی سعودہ نہیں ہے سعودی کے انڈر میں چار بندوں کا جو مصصصہ ہوتا ہے اس نے بقائدہ وہاں سے پروف کروایا ہوتا ہے سعودی وزارتہ خارجیہ سے کہ میں مجھے یہ چار بندے چاہیے یہ فلاں 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 کام کے لیے تو وہ ان کو چار بندے کے لیے ان کا مصصصہ بنا دیتے ہیں اس بندے کے لیے اکامہ فیض جو کام ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہوگا جی وہ اچھا اگریمنٹ کر کے جو بھی بندوں کو باہر کام وہ کرتے ہیں بندے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے وہ جو ویزا ہوتا ہے نا فردی کا وہ بیس رہتا ہے لیکن اس میں بھی رسک ہوتا ہے تھوڑا اس ویزا کا ریٹ بھی بھی سات اٹھ ہزار ریال ہوتا ہے ہاں رسک تو ہر بندے اس بندے کو جو کفیل سے اگریمنٹ کر کے باہر کہیں بھی کام کر رہا ہے آپ کو پتا ہے وہ رسک تو اس کو رہتا ہی ہے بھائی کہ پکڑے گا تو کفیل کی در کہ تو ہی در کیا کر رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بھائی بندے میں دیکھ رہا ہوں دس دس بیس بیس سال سے لگے ہوئے ہیں ایسے آپ کو بھی لے میں آپ بھی سعودیہ میں اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں رہتے رہ رہے ہیں کچھ بھائی اس ٹائپ کو دیکھ بھی رکھے ہوں گے تو بہرحال ابھی کل ایک بھائی کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ لیں جی اس میں میں آپ کو پڑھ کر سوڑا سنا دیتا ہوں سعودی بن لادن گروپ کے ایسے رلیف لکھا ہوا ہے فوری ضرورت مکہ مدینہ سعودی عربیہ سعودی ڈیویلپمنٹ حرم پانک اور محجد نبی میں خدمت گانو کی فوری ضرورت ہے ویزا ٹکٹ فری ویزا بھی فری ٹکٹ بھی فری تنہا اٹھارہ سو ریال ماشاءاللہ دیوٹی آٹھ گھنٹے محدہ مدد ایک سال رہائش کھانا میڈیکل واپسی ٹکٹ بازمہ کمپنی باقی مرات سعودی لا کے مطابق ہوں گے سب سے پہلے آپ کو یہی بات میں کلی کر دوں کہ اٹھارہ سو ریال سیلڈی کہیں بھی نہیں ہے حرم شریف میں یا مدینہ شریف میں یا مکہ کے ایڈزگرد کہیں بھی بل لادن کے جو بندے کام کر رہے ہیں ان کی کسی بل لادن والے بندے کو پوچھ لیجئے جو نیو ویزا پر جا رہا ہے کہ اس کی اگر اٹھارہ سو ریال سیلڈی ہو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے سات آٹھ سو ہزار زیادہ سے زیادہ بارہ سو ریال سیلڈی ہوتی ہے ہاں اس میں کچھ اوور ٹیم لگ جئے ان کا وہ الگ سے معاملہ ہوتا ہے کھانے کا کچھ ڈیڑھ سو ریال ایسا ہو سکتا ہے میں نے جس سال حج کیا حج کے اوپر مجھے بل لادن کے بندے ملے پاکستانی تھے ایسے ہم ایک جگہ اوپر بیٹھ گئے مینہ میں آپ کا بہتہ تین راتیں گزار نہیں ہوتی ہے شتان کو کنکری مارنے کے لیے تو مینہ میں رات کو بیٹھے تو وہ اس رات وہ میرے ساتھ میں بیٹھ گئے کیونکہ عام کھلے میں ہم بیٹھتے تھے تو وہ بات کو کر رہا ہوں سن لیں بل لادن کے تھے میں نے ان سے بات چیت کی تو وہ بول رہے تھے اس وقت میں ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے لگ کا کرب گیا وہ تھے بول رہے تھے مجھے ہاں جی سترہ اٹھارہ سو سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو دو ہزار تک یعنی کہ پندرہ سو سے دو سار کے راؤنڈ بھی ہماری سیلری بن جاتی ہے منتھلی اور اس میں ڈھائی لاکھ روپے اور دو سال کا اگریمنٹ تھا یہ بھی تھا جی ٹھیک ہے اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا گپ شپ جو ان کے ساتھ ہوئی وہ احوال بیان کیا ہے باقی اگر آپ کا کوئی دوست ہے احواب ہے تو اس سے پوچھ لیں مل لادن کے مطلق پھر ایسا کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ اگر کوئی پکچر شیئر کر رہا ہے یا آپ کو میسی کر کے بتا رہا تو اس سے پھر رابطہ کریں میں نے اس بھائی کو بھی یہی مشورہ دیا اس بندے سے ویزہ لیں جو آپ کا قابل اعتماد بندہ ہے جو آپ کے یہاں تو گاؤں کا ہے یا آپ کا رشتے دار ہے یا سعودیہ میں بیٹھا ہوا آپ کا کوئی عزیز ہے اس سے ویزے کا بات کریں کیونکہ تاکہ آپ کو پتا ہے وہ بعد میں آپ کے ساتھ فراد نہیں کرے گا اگر فراد کرے گا تو آپ اس کو بھائی بولیں گے میرے پیسے واپس دے دے ٹھیک ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آن لیڈ بندہ ہے پتہ نہیں کون ہے تو کون نہیں ایسے اس کے ساتھ پیسے دوبانے والی پھر بات ہو جاتی ہے ورس اپ نمبر میں نے آپ کو کہیں دکھا دیا ہوگا ویڈیو میں آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا ویڈیو کا مطالق یا مطار پر پریا خروج پیپر کے مطالق کوئی بھی کسی قسم کے انفرمیشن لینی ہو تو آپ تکا سکتے ہیں